ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل میرے عزیزو عرب کا جو معاشرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہے وہ دلوں کی سختی کا معاشرہ ہے اس میں طبیعتیں سخت ہیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہیں دل لوگوں کے یعنی یہ تقریر عام ہوتی ہے اور ہم سنتے رہے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر آیا ہے ایک واقعہ ہمارے زمانے میں خدا نخواستہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہوا لیکن اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا یعنی لوگ تصویریں دیکھ کے روتے رہے گھر والوں کی پوزیشن گھروں میں عورتوں کی اس طرح کی تھی کہ وہ کہتی تھی فوٹو سامنے نائے دل کامتا ہے یہ ایک واقعہ اور پھر خدا جانے وہ شخص نفسیاتی مریض ہے یا کس طرح کا وہ بندہ ہے کیا اس کا دل پتھر ہو گیا کس طرح اس نے یہ کام کیا اور کس طرح کر دیا ابھی تک سمجھ نہیں آتی باپ کیسے کر سکتا ہے لوگ تفصیل جاننا چاہتے ہیں میرے بھائی یہ آج ایک بات ہوئی تو دنیا اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی لڑکھڑاتے ہیں وجود اور عرب کے اندر ہر بندہ یہ کام کرتا ہے بچی کو لے جاتا ہے زندہ درگور کرنے کا معنی سنیں کیا ہے لفظ ہم سن لیتے ہیں تقریر ہو گئی پھر ختم ہو گئی زندہ درگور کرنے کا معنی ہے کہ بچی کو مارتے نہیں تھے ویسے ہی دفن کاراتے تھے کب اس کی سانسے ٹوٹی ہیں کب اس کا دم گھٹا ہے کب وہ گئی ہے یہ سخت گیر لوگوں کا معاشرہ اہل عرب کے اندر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب انہیں پیاس لگتی تھی نا تو اتنے بعض لوگ سخت تھے کہ گھوڑے اور اونٹ کو نیزہ مارتے تھے اور خون نکلتا تھا تو پی کے پیاس بجھا لیتے تھے یہ تدیتیں ایک وقت لگتا ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں اپنے مفاد کے لیے وہ شخص سفر کرتا تھا کسی کا نہیں مفاد دیکھتا تھا کسی کا نہیں مفاد دیکھتا ہے